آجی بلکل تاجروں کی فلاحب عبود کے لیے انجمنے تاجران پنجاب پاکستان کی جانب سے ملکیر دوروں کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے اس وقت میں موجود ہوں صدر انجمنے تاجران پنجاب پاکستان میاں جویر کے ساتھ اور اس کے ساتھ مارے ساتھ جنرل سیکٹری انجمنے تاجران میاں تنویر ریاض بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اس حوالے سے کیا اقدمات کیا جائیں گے امیر صاحب یہ بتائیے گا ملک کی دورے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تاجروں کی فلاحب عبود کے لیے جس طرح سے ان کے ساتھ حق تلفی کی جاتی رہی ہے اب اس کے ان کو جو ہے ان کے حقوق پورے دینے کا وقت آ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں جعوید علی پریزنٹ پنجاب انجمنے تاجران پاکستان اور میں برانڈت روڈ کا ایک جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے اس کا تاجر ہوں اور تاجروں کے جو مسائل ہیں ان کو بہت خوبی سمجھتا ہوں پچھلے چالیس سال سے میں بزنس سے منسلک ہوں اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ پشاور سے لے کر کراچی تک جہاں جہاں بھی ہمارا تاجر ہے ان کے مسائل کے حال کے لیے ہم انشاءاللہ ملکیر میں اور میاں تربیر دیا صاحب جو کہ جنرل سیکٹری ہیں پنجاب کے ملکیر انشاءاللہ دورہ کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے تاجر ہیں یہ کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حسیت رکھتے ہیں آجی بلکل تاجر جو ہیں وہ بلکل ریڈ کی ہڈی کی حسیت رکھتے ہیں ہمارے ساتھ جنرل سیکٹری انجمن تاجران پنجاب پاکستان میاں تنویر آز مجودہ ہم سے جانتے ہیں ہم یہ سب یہ بتائیے گا تاجر پیچھتے رہے ہیں اور مجودہ حکومت میں جس طرح تاجروں کی شامت آئی رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ انجمن تاجران پنجاب پاکستان جو ہے وہ تاجروں کے حقوق کے آواز گورنمنٹ تک پروپر پہچائے گی کیونکہ ہمارا یہاں پر وسیع تجربہ ہے انصاف بزنس فورم پنجاب کو چلانے کا ہمیں تاجروں اور حکومت کے درمیان ہم بریج بنیں گے اور انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ وہ تاجروں کا جو کہ ان کے تکلیف کا باعث ہے وہ گورنمنٹ تک پہچانے میں اور اس کی آواز اٹھانے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے اور دوسرے نمبر پر جو ملکی حالات دیکھتے ہوئے میں ایک بات بڑی واضح کہنا چاہتا ہوں انجمن تاجران پنجاب پاکستان پاک فوج کا ہراول دستہ ہے اس کا ہر تاجر جو ہے وہ پاک فوج کا سپاہ ہی ہے اور انشاءاللہ اگر دشمن پاکستان کی طرف ملی نظر سے دیکھے گا تو انجمن تاجران پاکستان پنجاب پاک فوج کے فرنٹ پر کھڑی ہوگی اور خصوصا میں یہ جو بھی سپاہ سلار کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے میں اس پر بھی تاجروں کی طرف سے ان کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ جو ہے سلطان ٹیپو اور صلاح الدین یو بی ہر دور میں پیدا نہیں ہوتے آجی بالکل جیسا کہ آپ گفتگو سن رہے تھے تاجر ہنماؤں کی ان کا یہ کہنا ہے کہ تاجروں کی فلاہ و بیبوت کے حوالے سے جو ہے ملوکی دور بھی کلی جائیں گے اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے یا دیگر محکموں کی جانب سے تاجروں کو جو پریشانیاں جو اسے وہ درپیش ہیں اور تاجر جس وقت پس رہے ہیں ان کو دور کلی جائے گا تاجروں کی فلاہ و بیبوت کے حوالے سے توام ضروری اقدامت کیا جائیں گے جسے تاجروں کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکے ان کا کہنا ہے میڈر کلاس طبقہ جو ہے وہ ہر دور میں پستا رہا ہے لیکن اب تاجروں کے مثال حال ہونے کا وقت آگیا اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انجمنے تاجران پنجاب پاکستان جو ہے پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر دور میں ان کے ساتھ کھڑی رہے گی اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آرمی چیپ کو ان کی ایکسٹینسن پر بھارک بات دیتے ہیں اور ملکی سلامتی کے لیے انجمنے تاجران جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے گی